اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور اس لو موجودہ ہفتہ چودہ تک بیس مارچ دوہزار سو لگائے حوال بتانے کے لیے تیسے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی ابتدا کریں گے برج میزان سے لبرا موجودہ ہفتہ کا عمومی جائے دار آپ کا حکم سارہ زورہ تیرہ تک اکتیس مارچ زائچہ کے چھٹے گھنے میں نے تویئے ماتہ ہے تو افراد شہاب کے معاملات کو مصبت بنا سکے گا ان کا تعامل آپ کو حاصل ہو پائے گا جبکہ اس زوران آپ کو اپنی صحت کی طرح خارف وجود دینا ہوگی چونکہ آپ کے صحت تھوڑا متاثر ہو سکتی ہے پندرہ اور سولہ مارچ کو زورہ مریخ تربی کے باعث آپ نے جذباتی اور جذباتی کیفیات جنم لے سکتی ہیں اس لئے کسی بھی اس طرح بھی فیصلے اس طرح بھی فیصلے ہیں یعنی بالکل مسترب ہو کے فلیر اپ ہو کے یا ذہنی تھوڑا سا انتشار کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کی جائے گا یا کوئی عملی قدم نہیں اٹھائیے گا بیس اور اکیس مارچ کو زوران اپنی قرآن کی وجہ سے آپ کے عشق و محبت سے متعلق ہوں گے حساس رہیں گے جبکہ اپنے خواہشات کے حصول کے لیے آپ کی جو جستجو ہے اس کو سامنے رکھ کے کوئی عملی قدم اٹھا سکیں گے اپنے آپ کو ایکٹیف کر پائیں گے یا اپنے ریسورس کو اکٹھے کا کے پلان کر سکیں گے موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے جاؤں چودہ مارچ کو شریک ہے یار سے تعامل اور حمددد کا اظہار کر سکیں گے پندرہ مارچ کو اندرونے ملک سفر کے مواقعات کو یہ اثر آ سکیں گے جبکہ طالب اللہ اپنی تعلیمی کمی کو دور کر سکیں گے سولہ مارچ کو آپ اپنے خوابوں کی تکمیل کر پائیں گے سترہ مارچ کو آپ اپنی صحت کو بہتر بنانے میں کامیاب رہیں گے اٹھارہ مارچ کو کسی بھی اہم شخصیت سے اگر آپ کی بات بات ہو رہی ہے باچیت ہو رہی ہے تو آپ کو خاصا تحمل مزاجی کا یعنی متحمل مزاج رہنا ہوگا اور اپنے الفاظ پر قابلت کا ہوگا کیونکہ آپ تھوڑا سا گرمی کھا سکتے ہیں کچھ بھی بات آپ اپنے موں سے جذباتیت میں نکال سکتے ہیں انیس مارچ کو آپ کی شخصیت جو ہے وہ خاصی پرکشش ہو سکتی ہے بیس مارچ کو آپ کو کامیابی کی مواقع ہوئی اثر آ سکتے ہیں موجود ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سبڑ کے جو سات اثرات کا عامل دن ہو بیس مارچ جبکہ معمول سبڑ کے منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ پندرہ مارچ کا ثابت ہو سکتا ہے برچ اطرف سکورپیو موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حکم صاحب ریخ سابتہ اکتیس مارچ خانہ مال میں رہتی ہو عاملی کے نیم وسائل کلاش کرنے کے لگن بڑھانے کے علاوہ مالی مشکلات کے خاتمہ کے لیے بھی جو آپ اقتہمات کریں گے ان میں آپ کا مذہبار ثابت ہو سکے گا آپ کا زالیہ حاکم پلوٹو تمام مزاج کے تیسرے گھر میں براجبان رہے گا پندرہ اور سولہ مارچ کو زورہ مرید تربیہ کے باعث آپ کو اپنی طبیعت میں جنم لینے والے جذباتی پہلو ہو تحمل مزاجی سے کنٹرول کرنے کے ضرورت پہ جا سکتی ہے پندرہ سولہ مارچ کو یہ اطارت پلوٹو تسلیس کے وجہ سے آپ کی گفتگو باثر ہونے سے آپ کے نفسیاتی امور بھی بہتر ہو سکتے ہیں سترہ اٹھارہ مارچ کو مفتری پلوٹو تسلیس کے وجہ سے مصبت اور مستحق امفیت میں آپ اگر روح عمل لاسکیں گے یا روح عمل آئیں گے تو لیکنہ آپ کے کریئر میں بہتری آسکے گی موجودہ ہفتے کا تفصیل ہی جائے جا چودہ مارچ کو اپنی ذہانت سے آپ اپنی جو پریشانیوں سے بچ سکیں گے پندرہ مارچ کو ملازم پیشہ اپرات کی مصروفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے سولہ مارچ کو گریلو جو کام کھا جائیں ان میں آپ کی مصروفیت بڑھ سکتی ہیں سترہ مارچ کو مشترکہ طور پر کام کرنا بہتر ثابت ہو سکے گا یعنی کوئی جوائنٹ ونچر کیجئے گا سولہ فلائٹ نہیں لیجئے گا اٹھارہ مارچ کو آپ پریشانیوں سے نجات حاصل کر پائیں گے انیس مارچ کو جو آپ کے قریب ہی ریشتہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو سکیں گے بیس مارچ کو مشترکہ طور پر سنمایہ کرنے سے پہلے آپ کو خاصا محتاط رہنا ہوگا بلیننگ کرنا ہوں گے یعنی جوائنٹ ونچر کرنے سے پہلے آپ خاصا سوچ و بچار سے آپ کو کام لینا ہوگا موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ اثرات کا حاملہ تو کوئی نہیں ہے لیکن معمول سے بڑھ کے اضطیار طلب دن جو ہیں وہ پندرہ مارچ کا ثابت ہو سکتا ہے برچ کاؤس سیکرٹیریس موجود آفتے کا عموم اجائزہ آپ کا اکیم طرح مشتری تماما فائننشل آس میں روجت کیا لیتے ہو آپ کے کریئر اور کاروبار کو خاص حاملیت کا حامل بنا سکتا ہے جس کے بجے سے آپ کے باقی جو معاملات ہیں وہ سوست روی کا شکار ہو سکتے ہیں یا انڈینٹ اگر سوست روی بھی رک گئی تو پھر ڈلی آ جائے گا ان میں مؤخر کرنا پڑیں گے آپ کو پندرہ اور سولہ مارچ کو اتارہ مشتری مقابلہ کبھر بزرگوں سے بشاہ اتارہ کسی طرح کا کوئی عملی قدم نہ اٹھائیں اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی معاہدہ تیہ کریں سترہ اٹھارہ مارچ کو مشتری پلوٹ اور تسلیس کی وجہ سے آپ اپنے معاملات میں توازن قائم کر پائیں گے جس کے وجہ سے آپ کے کام میں نظم و ضبط بھی آ سکے گا جو کہ مستحقم فیصلے کرنے کی قابلیت کو جنرد دے سکے گا یعنی آپ کی بہتری کا راستہ آپ کے اپنے ہاتھ میں یقین انڈو آپ کے ہاتھوں سے ہی کھوئی جائے گا موجود آفتے پر تفصیل ہی جائے گا چودہ مارچ کو آپ اپنے خیالت کا ادھار جو ہے وہ خاصہ آزادی سے کر سکیں گے پندرہ مارچ کو آپ کی پرشانی کو خاتم ممکن ہو پائے گا سولہ مارچ کو آپ کا رومانوی ماحول جو خاصہ خوش دوار رہے گا سترہ مارچ کو سرمایہ کاری کے معاملات آپ کے لئے بہتر ثابت ہو سکیں گے اٹھارہ مارچ کو آپ کوئی خوش قبری سن سکیں گے انیس مارچ کو ذرائع اولاد سے مستفیض ہو سکیں گے میڈیا کے طرف سے آپ کو جو کچھ نیوز ملے گی یا وہاں سے کوئی اسائنمنٹس ملتی ہیں یا آپ کے لئے وہاں کی عبیرہ ساتھی ہے وہ آپ کے لئے خاصی بہتر ثابت ہو سکیں گے بیس مارچ کو آپ اپنی دیرینہ خواہش کی تکمیل کو ممکن بنا سکیں گے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے سات اثرات کا جو ہمیں دن ہو سترہ مارچ جبکہ منفی اثرات کا ہمیں دن یا احتیار طلب دن جو ہے وہ پندرہ مارچ کا ثابت ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا تیس رہنسہ بھی ایک طلب سے ہوا موسیقی